السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال نمبر 4372 یعنی 4372 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب ہیں بھٹکل صوبہ کرناٹکہ کے رہنے والے ہیں مسقط فمان سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا یعنی اس کا باپ مر گیا اور اس کے ماں کی دوسری شادی ہونے والی ہے باپ خود پا چکے ہیں اور جو والدہ ہے جو ماں ہے ان کی دوسری شادی ہونے والی ہے سوال یہ ہے کہ ماں کے دوسرے نکاح کے وقت بیٹا اپنے ماں کے نکاح کا ولی بن سکتا ہے یا نہیں براہ مہربانی اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائی ہے ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین اکرام سب سے پہلے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں کسی بھی نکاح کے درست اور صحیح ہونے کے لیے اس نکاح کا ولی مقرر ہونا اور ولی کی اجازت سے نکاح کا ہونا یہ شرط ہے اگر ولی سرپرست ذمہ دار اس کی اجازت نہ ہو تو نکاح درست نہیں ہوگا دیکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داود نے اپنی سننے ابو داود کتاب النکاح بابن فی الولی حدیث نمبر 2085 یعنی دو ہزار پچاسی نمبر کی سننے ابو داود کی یہ روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولیین مطلب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا ہے سامین اکرام ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داود نے اپنی سننے ابو داود کتاب النکاح بابن فی الولی حدیث نمبر 2083 یہاں پہ روایت کیا ہے یعنی سننے ابو داود کی دو ہزار تیراسی نمبر کی یہ حدیث ہے ام الممنین عاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم مرأت نکحت نفسہ بغیر اذن موالیہ فنکاحوها باطل سلاة مراتے یعنی حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہن یہ ہے کہ ام الممنین عاش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کیا کسی بھی عورت نے کسی بھی عورت نے مطلب بالغہ عورت ہے عورت ابھی نابالغ ہے لڑکی ہے ابھی یا پھر عورت کی ایک شادی ہو کر دوسری شادی ہو رہی ہے کوئی بھی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر اس نے اپنا نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بالکل صاف ہے اور بالکل واضح ہے کہ کسی بھی عورت کی شادی کے لیے ولی کا ہونا سرپرست کا ہونا ذمہ دار کا ہونا اور اس کی اجازت کا ہونا شرط ہے ضروری ہے اور لازم ہے اب یہاں پر دوسری بات جو ہم کو واضح کرنا ہے وہ یہ کہ کسی بھی عورت کی شادی میں ولی کون بن سکتا ہے تو ایک قاعدہ سمجھ لیے شریعت کا کہ جو محرم قریبی سے قریبی رشتدار ہو محرم ہو لیکن محرم کا مطلب جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے محرم رشتدار جو سب سے قریبی ہوگا وہی ولی بننے کا حق دار ہوگا پر ایک لڑکی یا ایک عورت اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ سب سے قریبی محرم رشتدار ہوتا ہے سب سے قریبی باپ اپنی بیٹی کے لئے سب سے قریبی ہوتا ہے محرم لہذا کسی بھی عورت کے نکاح کے لئے جو سب سے پہلا ولی جو حق دار ہوگا اس کا باپ ہوگا اگر باپ نہیں ہوگا تو دادا ہوگا اور اگر دادا نہیں ہو تو دادا کا باپ یعنی پردادا اور اگر وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو عورت کا جو سگا اپنا بھائی ہوگا وہ حقدار ہوگا اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو چچا ہوگا اور اسی طرح سے جو قریبی محرم رشدار ہوگا وہ ولی بنے گا اس قائدہ کی روشنی میں اگر کوئی بھی ولی نہیں ہو کوئی بھی ولی نہیں ہو موجود تو ایسی صورت میں اگر کسی عورت کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی بھی ولی موجود نہیں ہے تو اس کا بیٹا چاہے بالغ ہو یا اگر بالغ نہیں ہوا ہے تو سنن تمیز کو پہنچ گیا ہو یعنی بالغ کے ہونے کے بلکل قریب ہو صحیح غلط کی پہچان ہو کسی چیز کے بارے میں اسے پوچھا جائے تو وہ صحیح صحیح بتلا دے ایسا جو بالغ ہونے کے بلکل قریب ہو سنن تمیز کو پہنچ گیا ہو وہ اپنے ماں کے نکاح کا ولی بن سکتا ہے اس سلسلے میں ہم دلیل بھی دیں گے آپ کو یہ مت سمجھئے کہ اتنا سمجھانے کے بعد ہم یہاں پر بات کو ختم کر رہے ہیں اس کی ایک بھرپور دلیل موجود ہے جس کو امام نسعی لیں یعنی بیٹے کا اپنے ماں کا نکاح کرنا مطلب ولی بن کر کے نکاح تو قاضی سا پڑھاتے ہیں لیکن ذمہ دار جو ہوتا ہے اصل وہی نکاح کرنے والا ہوتا ہے تو یہاں پر سنن النسعی کتاب النکاح کے اندر جو عنوان ہے جو ہیڈنگ ہے کہ بیٹے کا اپنی ماں کا نکاح کروانا حدیث نمبر تری تھاؤزین ٹو ہنڈرڈ فیفٹی سکس یعنی تین ہزار دو سو چھپن نمبر کی سنن النسعی کی روایت ہے ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام الممنین بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نکاح ہوا وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ وفات پا گئے اور ان کے وفات پا جانے کے بعد جب میں عددت کو مکمل کر لیا عددت ہوتی ہے کسی کا بھی شوہر مرتا ہے تو اس کو عددت گزارنا پڑتا ہے چار مہینے دس دن جب عددت مکمل ہو گیا عددت میں نے گزار لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا جس کو میں نے قبول نہیں کیا بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپنے نکاح کا پیغام مجھتک پہنچایا عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریے کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں ان کے بیویوں کے ساتھ شاید میرا نباہ نہ ہو سکے یہ میرا پہلا عذر ہے دوسرا عذر یہ ہے کہ میرے جو پچھلے شوہر گزرے ان کی اولاد ہیں میرے ساتھ اور تیسرا عذر یہ ہے کہ میرے ولیوں میں سے کوئی بھی یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے کہ میں اپنا نکاح ان کے ذریعے سے کروا سکو کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عمر دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اگر اس کے پاس بہت غیرت ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کی بیجہ غیرت ختم ہو جائے میں اللہ سے دعا کروں گا رہی بات اس کے پچھلے شوہر کے اولاد کی تو جب میری شادی ہو جائے گی میرا نکاح ہو جائے گا ام سلمہ سے تو اس کی جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے جیسے اس کی اولاد ہے ویسے وہ میری اولاد ہے اس کے خرچہ اور اس کی جتنی بھی ذمہ داری ہے اس کو پورا کیا جائے گا اس کے بارے میں ام سلمہ کو بالکل فکر نہیں کرنا ہے اور تیسری بات جو ان کے اولیاء میں سے کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے تو چاہے ان کے اولیاء یہاں پر موجود ہو یا نہ ہو اگر میرا نکاح ام سلمہ سے ہوتا ہے کوئی بھی اس کو ناپسند نہیں سمجھے گا ناپسند نہیں کرے گا کہتی ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے عمر اٹھو اور میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ تو ان کے بیٹے عمر اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کروا دیا تو یہاں پر دیکھئے جو حدیث کے اندر جو صحیح دلیل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ ولی بنیے ذمہ دار بنیے سرپرست بنیے اور میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیے تو اس حدیث کی روشنی میں اور دگر علماء کرام کی جو تصریحات ہیں اس کی روشنی میں محدثین مفسرین شارہین نے اپنے اپنی باتوں کے اندر اپنی تشریحات کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر دوسرے اولیاء موجود نہ ہو تو ماں کا نکاح اس کا بیٹا اس کا ولی بن کر کے کروا سکتا ہے یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے اذن اور توفیق سے پیش کیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بیٹا في قنایت فرمائے آمین